جیسے میں نے آپ کے ریفریجریٹر کے بارے میں بتایا aled ہے کہ ان کی ایک efficiency وہ جیسے ایٹا ایکول تو ون مائنس ٹی سی اور ٹی ایسی ہم نے calculate کی تھی وہ efficiency وہ اس کے لیے ریفریجریٹر کے بھی calculate کر سکتے ہیں microwave کے لیے بھی calculate کر سکتے ہیں washer جو ہوتا ہے اس کے لیے بھی calculate کر سکتے ہیں اگر ڈرائر استعمال کرتے ہوں تو اس کے لیے بھی ہوتی ہے وہ ساری چیزیں اب انہوں نے identify کر دی ہیں کہ اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے تو وہ وہ پوری ایک list ہے وہ آپ اس کو دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ کیا model ہے اس میں کیا ایفیشنسی ہے میں آپ کو ایک لسٹ بھی دکھاؤں گا ایر کنیشنر کے لیے کم از کم جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس میں زیادہ ایفیشنسی ہے اس کے حساب سے آپ اس کی پرچس کریں تو وہ کس کاسٹ بھی ہے اس کے اندر ہوتی ہے کہ بہت ہی ایفیشنٹ ہو اور بہت ہی ایکسپینسیو ہو تو پھر آپ کو سوچنا پڑے گا وہ کچھ اور ایکٹرنل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں جس کو کنسیڈر کرنا پڑتا ہے لیکن بہرحال وہ آپ کے پاس وہ انفرمیشن موجود ہے تو یہ اس میں دیکھیں گے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جس سے آپ کی ایفیشنسی زیادہ بڑھتی جاتی ہے اور خاص طور پر یہی ریفریجیریٹر کے ایکسپل لے کے آپ کوئی اور بھی ایکسپل واشر کی ایکسپل لے لیں مایکرو ویپ کی لے لیں کسی قسم کی بھی لے سکتے ہیں گاڑی کی بھی لے سکتے ہیں پورے گاڑی کی لیکن ہم اس پر ریفریجیریٹر پر فوکس کریں گے تو یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ ساری چیزیں چونکہ موجود ہیں اس پر لکھا ہوتا ہے کہ اس کی ایفیشنسی اتنی ہے اور اس کو آپ چلائیں گے تو ایک مہینے میں اس کا خرچہ آپ کو اتنا آئے گا وہ سب چیزیں اس کے اندر لکھی ہوتی ہیں تو آپ دیکھ کے پڑھ کے سوچ لیں کہ اس میں سب سے کم خرچہ اس میں آرہا ہے تو اس کو کیوں نہ لیا جائے تو وہ حساب سے بھی آپ آسانی سے کر سکتے ہیں جو بھی سب سے زیادہ اینرڈی ایفیشنٹ موڈل ہے اس کو آپ آبیسلی خریدیں کبھی کبھی وہ اس کی قیمتیں کافی بڑے آتی ہیں تو پھر اس کو تھوڑا سا نیچے آنا پڑتا ہے کہ ٹھیک اچھا میں اتنا تو نہیں کر سکتا لیکن اتنے میں خرید سکتا ہوں لیکن بالکل انیفیشنٹ ریفریجیریٹر استعمال کرنا بڑی زیادتی والی بات ہے ریفریجیریٹر کا کوئی بھی چیز ہوتی نہ وہ دیکھا آپ نے ون مائنس ٹی سی اوور ٹی ایچ آپ نے ریزروائر سے ہیٹ لی اور پھر جو کچھ اس سے کام لیا اب باقی کو پھیک دی ہیٹ آپ ساری کی ساری ہیٹ استعمال نہیں کر سکتے جیسے ہم نے ایک موڈل میں پڑھا تھا سیکنڈ لا آف تھرما دینائمکس میں یہی تھا کہ آپ ساری ہیٹ ایک طریقے کی انرجی سے دوسرے طریقے کی انرجی میں کنورٹ نہیں کر سکتے تو جو آپ کو باقی بھی ہیٹ ہے وہ آپ کو باہر پھیک نہیں ہے اب اگر آپ کا باہر کا ٹیمپرچر بہت زیادہ ہے تو پھر آپ اس کو نہیں پھیک سکتے باہر تو پھر اس کی ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہ یہ یہ اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جتنا بھی ریفریجیریٹر وغیرہ پول کرنے والی بھی چوبی چیزیں اس کو کوئی سائے میں رکھیں کوئی تھنڈی جگہ پہ رکھیں ریفریجیریٹر کو ٹھنڈی جگہ میں رکھیں تو وہ زیادہ ٹھنڈا کرتا ہے اس کی وجہ یہ یہ کہ جو گرمی باہر سے نکلتی ہے کبھی آپ ریفریجیریٹر کے پیچھے دیکھیں تو ایک کوئل سا ہے اس کے اندر کالے رنگ کا وہ ہیٹ ایکسچینجر ہے وہ یہ ہیٹ ہے جو استعمال نہیں کر سکتے اس کو جو باہر پھیکنا ہو وہ اس کے ہیٹ ایکسچینجر کے طرح ہوتی ہے اگر وہ آپ نے بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا تو ہوا اس میں نہیں جائے گی تو وہ ہیٹ ایکسچینج نہیں ہوگی یا آپ نے کسی ایسی جگہ رکھا جہاں سورج پڑتا ہو وہ گرم پیچھے ہو جائے گا تو اس سے ہیٹ ایکسچینج نہیں ہوگی تو پھر آپ کی فریج کی ایفیشنسی جائے وہ کم ہو جائے گی تو ان کی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کیپ ڈا ڈور کلوز یہ نہیں کہ آپ کھول کے دیکھیں جی میں آج یہ کھاؤں یا یہ کھاؤں یہ یہ کھاؤں وہ پہلے سوچ کے چاہیں اور جو نکالنا ہے وہ نکال کے بند کرتے ہیں مجھے اس کے کہ آپ وہاں کھڑے ہو کہ ایک تصویر بنانے بیٹھ جائیں کہ پھر تصویر سے دیکھیں کہ کیا کھانا ہے مجھے آرگنائزیشن وہ ساری مطلب آرگنائزیشن کا مطلب یہی ہے نا کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ یہاں یہ چیز رکھی ہو تو آپ جا کے ڈھونیں گے نہیں دروازہ کھلا ہو ہے آپ نے ڈھوننا ہے کہ جی وہ گاجر کی طرح رکھے ہوئے ہیں وہ گاجر تو سب کے شلغم اور پالک اور اگر کے پیچھے چھپ گئے ہیں اگر آپ کو پتا ہے کہ گاجر یہاں ہے پالک یہاں ہے تو آپ جا کے سیدھے سیدھے جو چیز نکالنا ہو وہاں سے نکال سکتے ہیں ریفریجیریٹر کو فل رکھنا چاہیے تاکہ وہ دونوں کنڈکشن اور کنڈکشن دونوں چیزیں اس میں استعمال ہو سکے باقی چیز ہے ہارٹ فوڈ ٹھنڈا روم ٹیمپریشن تک آنے دیں اس کے بعد بے شک ریفریجیریٹر کے اندر رکھتے ہیں تو یہ کامن سینسیکل سی چیزیں ہیں دو تین چیزیں جو جس کا ہیٹ کنڈکشن ہیٹ کنڈکشن سے تعلق ہے ہاں پھولی وہ آپ کے لیے نہیں ہوں گی تو وہ اس کو یقیناً استعمال کیا جا سکتا ہے یہ اب میں نے بتایا تھا کہ ہماری 46-47% انرجی گھروں میں چیزوں کو ٹھنڈا کرنے یا چیزوں کو گرم کرنے میں خرش ہو جاتی ہیٹنگ یا کولنگ کے اندر ہو جاتی تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں جس سے آپ اس کو بھی ایفیشنٹلی استعمال کر سکتے ہیں کہ مطلب بجائے اس کے کہ آپ ذرا سا ٹیمپریچر زیادہ ہوا آپ نے ائر کنڈیشنر چلا دیا یہ کیا بات ہوئی آپ پنکہ چلائیں پنکے سے اتنی آرام ہوتی ہے کہ کوئی مسئلہ جیسے میں نے بتایا ہم پلے بڑے بغیر ائر کنڈیشن کے ہوتے تھے اب تھوڑی سی دنیا میں گرمی زیادہ ہو گئی یقیناً تو اس وجہ سے ٹیمپریچر زیادہ ہے تو شاید ائر کنڈیشنر کا استعمال اب ضروری ہو گیا ہے کوئی لیکشری نہیں رہی تو وہ ہے لیکن جہاں تک کہ میں تو یہ کرتا ہوں جہاں میں رہتا ہوں وہاں پر یہ کرتا ہوں اگر ائر کنڈیشنر چلانا بھی ہو تو بہت ہلکے سے چلائیں اور اس کے ساتھ ساتھ پہن چلائیں دونوں ملکے کافی اچھی کولنس آپ کو دے سکتے ہیں یہ انٹیک وال کا یہ میں ابھی ایک وہ جو اوپر والی رائٹ سائٹ پہ جو تصویر بنی ہے نا وہ جو یہ ان کے لیے جہاں پہ سینٹرلائزڈ ائر کنڈیشنر پورے گھر کا ائر کنڈیشنر یونٹ ہو جو کہ زیادہ تر ویسٹرن کنٹریز کے اندر امریکہ اور آرہ کے اندر بھی یہ سارے ایک یونٹ ہوتا ہے جو سارے گھر کو وہ کرتا ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ وہ اب یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ گھر بلکل بند کر کے آپ اس کو ائر کنڈیشنر ائر کنڈیشن کر دیں یا ہیٹنگ کر دیں دونوں میں اگر بلکل بند ہوگا تو وہ اور ہیلس پرابلمز ہوتے نا تو وہ یہ کرتے ہیں کہ کوئی ہر گھنٹے میں کوئی بیس یا پچیس فیصد ہوا اس میں سے لے کے باہر پھیک دیتے ہیں اور نئی ہوا نکال کے اس میں ڈال دیتے ہیں تو یہ ان کا ہیٹ ایکسچینج چلتا رہتا ہے تو ہوا بھی نئی آتی رہتی ہے تو وہ سارا کچھ ہیٹ جو ہے اس میں سیو ہو جاتی ہے اب ہوا جو ہے اگر فرس کیجئے ائر کنڈیشنر ہوئی نا ہوا جب تھنڈی ہو جاتی تو بھاری ہو جاتی ہے تو بھاری ہو کے ہوا نیچے چلی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اوپر جو ہے وہ نکال کے پھیک دیوائے تو وہ تو غلط ہوگی بات آپ کے پاس موجود ہے گرم ہوا اوپر آپ اوپر سے وہ پچیس پیس نکال کے پھیک دیں تو یہ آپ نے یہ دیکھے رائٹ ہنڈ سائٹ پہ وہ وینٹ لگے ہوئے وہ ائر انٹیک ہے وہ جس میں سے ہوا لے کے باہر پھیک کے نئی ہوا لاتے ہیں تو اس کو وہ اوپر بھی ہوتے ہیں نیچے بھی ہوتے ہیں تو سردی گرمی آئیں تو اب نیچے والا بند کر دیں اوپر والا کھلا رکھ دیں وہ ساری ہوا جو گرم ہوا ہے وہ باہر جائے گی ٹھنڈی ہوا آپ کے گھر کے اندر ہی رہ گی سردی میں اُلٹا ہو جائے گا کہ جتنی جو گرم ہوا ہے وہ اوپر ہے وہ آپ کو اوہ والی چاہیے ہوا نیچے والی جو ہوا ہے وہ گرم نہیں ہے اتنی تو اس میں سے آپ نکال کے پچیس پیسد وہ ایکسچینج کر دیں تو اس سے کافی بچت ہو جائے گی یہ لوگ اتنا زیادہ وہ کرتے ہیں لیکن پچیس پیسد ایر کنڈیشنر کی ایفیشنسی کو کم کرنا بہت بڑی بات ہے کیونکہ پچاس فیصد آپ کی گھر کی ساری ایر کنڈیشننگ میں جا رہی ہے اس میں اگر آپ پچیس فیصد کم کر دیں تو کافی سارا اس سے فائدہ ہو سکتا ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہوا کا آنا جانا جو ہے نا اس میں ایک فلٹر ہوتا ہے کہ باہر سے جو ڈسٹ آتی ہے اسپیشلی ہمارے پاس کافی پرابلم ہے یہ پی ایم ٹو پوائنٹ فائف کا تو وہ اگر اس فلٹر جو ہے اس میں لگاوا ہے اگر وہ فلٹر آپ نے دھویا نہیں صاف نہیں کیا تو بھر بلکل کلاگ ہو جاتا ہے بلکل بند ہو جاتا ہے تو آپ اسے کھینچنا چاہ رہے ہیں ہوا باہر سے یا باہر پھیکنا چاہ رہے ہیں وہ دونوں نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب پھر وہ ہوا بلکل سٹل اندر رہ جاتی ہے پھر اسے ہیلتھ پرابلم بھی ہوتے ہیں اور افیشنسی پہ بھی اس پہ کافی فرخ پڑتا ہے پھر یہ کہ ہمارے پاس تو یہ ہے ایک یونٹ ہے ائر کنڈیشن اس کو کھول دیا یا چلا دیا وہ چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہے سینٹرل ائر کنڈیشن ہوتے ہیں وہ ہمیشہ چلتے رہتے ہیں تو ان کو پروگرام کرنا پڑتا ہے کہ آپ صبح اٹھیں اگر فرض کیجئے آپ کو ائر کنڈیشن چاہیے تو آپ نے ایک گھنٹے کے لیے ائر کنڈیشن چلا دیا پھر آپ لوگ کام پہ چلے گئے سب کام پہ چلے آتے ہیں گھر خالی تو پھر وہ خالی گھر کو ائر کنڈیشن کرنے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا تو وہ پھر وہ پروگرام سے وہ بند کر دیتا ہے تو آپ پانچ یا چھے وجہ واپس آئیں اس سے آدھے گھنٹے پہلے وہ پھر ائر کنڈیشن شروع ہو جاتا ہے تو جیسی آپ گھر پہنچیں گے بجائے اس کے کہ سارا گھر گرم ہے آپ نے اس کو چلایا پھر وہ تھوڑی دے بار ٹھنڈا ہوا اس میں کافی ویسٹ ہوتی ہے انرجی اس طریقے سے کہ وہ بلکل گرم ہے اس میں سے آپ نے ائر کنڈیشن چلایا تو اگر تھوڑی بہت اس کو مینٹین کریں کسی طریقے سے تیمپرچر تو وہ بہت آسانی سے ہو جاتا ہے تو یہ پروگرامیبل جو تھرمو سٹیٹ ہوتے ہیں یہ بہت آسان ہوتے ہیں اب ہر جگہ ہمارے پاس LED لائٹنگ تو ہو گئی ہے پاکستان میں بھی ہر جگہ LED لائٹنگ ہوئی ہے لیکن دنیا میں ہر جگہ نہیں ہوئی ہے میں کئی جگہ ابھی بھی گیا ہوں جہاں پہ وہ پرانے بلپ چل رہے ہیں وہ پوچھو کیا ہوا وہ کہتے ہیں یہ ہمارے پاس سٹاک اتنا سارا ہے تو کیا کریں لیکن آپ دیکھیں کہ نقصان کتنا ہو رہے ہیں اب وہ جو پرانے والے بلپس ہیں اس سے جو لائٹ جلتی ہے وہ تو کوئی بیس فیصد لائٹ ہے جو آپ کی روشنی میں تبدیل ہوتی ہے باقی اسی فیصد لائٹ جو ہے وہ گرمی ہے اس کے گرمی کو اس کو بلپ اس لیے تو نہیں لگایا کہ گرم کریں بلکہ کہ گرمیوں میں بلپ لگائیں گے تو اور بھی نقصان ہے گرمی ہے اور اوپر سے بلپ کی گرمی بھی ہے تو اس سے جو نقصان ہے نا وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ جتنے آپ کے پاس ابھی بچے ہوئے ہیں نا ان کو پھیک دیں ملکل گاربیج میں ڈال دیں اور نیا LED لے کے لگا دیں LED تھوڑا سا مہنگا ضرور ہوگا قیمتیں ہیں بہت کم ہو گئی ہیں اس کی لیکن وہ within a year or two year اس کا recover ہو جائے گی ساری آپ کی energy saving اتنی ہوگی اب آپ دیکھیں پاکستان میں ہر جگہ street light وغیرہ ساری چیزیں LED سے چلتی ہیں اور یہ بہت عرصے تک کہ چلتی رہتی ہیں وہ جو tungsten filament lamp جو تھے ہیں جس کو incadescent lamp کہتے ہیں وہ کیا ایک سال چلتے ہیں دیڑھ سال چلتے ہیں پھر ختم ہو جاتا ہے ان کی دس دس بیس بیس سال تک کی ان کی عمریں ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے اب تو کوئی کوئی اس کو LED lamps کو LED light کو اس صدی کی سب سے بڑی ایجاد میں سے ختم جا جاتا ہے اس کی وجہ سے جتنا لوگوں کو energy consumption کم ہوا ہے اس سے کوئی اور چیز ایسی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے اتنا کم ہوا تو یہ تو ایک اجوبہ ہے جس کو استعمال کرنا تو بہت بے انتہا ضروری ہر چیز کے اندر جہاں بھی ہو چھوٹے چھوٹے سے lamp جو اس کو بھی نکال کے چھوٹے چھوٹے سے bulb میں اس کو بھی نکال کے LED سے چینج کر دیں اور آخری بات یہ کہ جتنی بھی efficiency زیادہ زیادہ efficient appliance ہے وہ لیں گے تو زیادہ اس کے اندر آپ کو فائدہ ہوگا تو یہ اس کی بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں seer seasonal energy efficiency ratio تو یہ ہر ایک چیز کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ پہلے بھی یہ سب لکھا ہوتا ہے یہاں پہ dollar میں لکھا ہوا ہے کہ 52 dollar ایک مہینے کے لیے یا جو بھی duration کے اندر ہے پاکستان میں جائیں گے تو اس میں روپے میں لکھا ہوا گا کہ آپ کو اتنے روپے لگیں گے اس کو چلانے میں ہر مہینے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ لکھا ہوئے تو یہ اور نیچے وہ ہے energy efficiency rating 10, 15 زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کو energy efficiency rating جو ہے وہ جتنی بھی total energy تھنڈا کرنے میں air conditioner کے بات کریں تھنڈا کرنے میں جتنی بھی energy لگیں divide کریں جتنا بھی power اس کے اندر ڈالا وہ اس کو آپ کو energy ratings دیتا ہے تو جتنے وہ اس کو دیکھ کے پھر آپ چیزیں جو ہیں وہ بڑی آسانی سے خرید سکتے ہیں اب یہ ہے وہ list جس کی میں بات کر رہا تھا نا مختلف air conditioner اس کے اندر تو میں نے ابھی پاکستان میں جو جیسے dowlens ہے اور دو تین چیزیں g.e.r ہے اور کوئی refrigerator air conditioner ایسے ہیں ان کے بارے میں پوری تفصیل تو مجھے نہیں مل سکی لیکن یہ کچھ refrigerator ریٹر ہیں جن کی ریٹنگ بہت زیادہ ہے پتہ نہیں ان میں سے کون سا available یہاں پہ ہے کے نہیں ہے لیکن مقصد بتانے کا یہ کہ سب کی ریٹنگز آپ دیکھیں جو c.e.r ہے نا وہ اس کو دیکھ لیں جو بیچ کی جو e.r ریٹنگ میں جو لکھا ہوا ہے energy efficiency rating اس کے جتنا بھی زیادہ سے زیادہ number ہوگا اس کا زیادہ efficient ہوگا وہ air conditioner آپ کو لینا چاہیے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تھوڑا سا سوچ زمجھ کے پڑھ وڑ کے اگر آپ پرچیس کریں ائر conditioner کی تو اس کا بہت بڑا impact پڑے 50 فیصد آپ کی energy کا 50 فیصد اس میں جا رہا ہے تو اگر تھوڑی سی محنت کر کے ایک اچھا سا efficient refrigerator لیں تو اس کا بہت اچھا اثر ہوگا اچھا ایک چیز یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بتایا جیسے میرا گھر ہے وہ دو منزلہ گھر ہے اس میں اوپر دو تین کمرے ہیں نیچے دو تین کمرے ہیں اور ہم دو لوگ کرنے کی کی ضرور رہت ہے تو ہم لوگ تو اس کو بند کر دیتے ہیں جو وینت وغیر ہے اس کو بند کر کے پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں ویسی تو تھوڑا سا کم ہو جاتا لیکن آپ دیکھیں بڑے بڑے mention ہے continue cool ہوئے ہیں یہاں پر malls دیکھیں اپنے malls بھی کبھی میری بات اتنی totally سمجھ میں نہیں آئی اس کا ایک جو طریقہ جو ہم کرتے پاکستان میں وہی سب سے اچھا طریقہ ہے کہ ایک room کے لیے دو روم کے لیے ایک air conditioner ہو ان کو cool کریں ان کو گرم کریں ان کو ٹھنڈا کریں جو کچھ کرنا ہے لیکن وہ localized ہو اور باقی چیزوں جہاں ضرورت نہیں ہو آن ضرورت نہیں ہے اب یہ تصویر ہے چائنا کی ایک building کی ہر building کے اندر ہر ایک office کے اندر ایک ایک air condition الگ سے لگایا ہوا ہے تاکہ جس کو ضرورت ہو استعمال کرے جس کو نہیں ضرورت تو نہیں کرے تو اس کو centralized کرنے کی ضرورت نہیں ہے centralized یہ میں بتا دوں کہ centralized heating cooling کے اندر efficiency زیادہ ہوتی ہے لیکن اگر آپ 8 کمروں کو تھنڈا کر رہے ہیں اس میں صرف دو استعمال کریں تو یقینا آپ 3 4 heat ہو گئی تو چاہے کتنا بھی اچھا air conditioner کیوں نہ ہو central unit وہ اس ٹھنڈا گرم کرنے جو طریقہ ہے جیسے چائنیز کرتے ہیں جیسے ہم لوگ بھی کرتے ہیں پاکستان میں تو یہ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے تو یہ دو چار چیزیں ایسی ہیں جن کو سمجھ نے کے بعد نہ صرف سمجھ نہ چاہیے بلکہ استعمال کرنا چاہیے یہ ایک اچھی سوچ سمجھ اس کے سی ریٹنگ دیکھ پھر آپ پڑھ وڑ کے پھر جائیں دکان میں پھر اس سے پوچھیں کچھ سوالات کریں پھر ان کی بھی ریکمین ڈیشن ہوگی اس حساب سے کئی پر جس کریں تو کافی اینرڈی کے کنزمچن کے اندر کانسروریشن اس کے اندر بہت زیادی آس دی